بخاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا بلکہ صرف اجازت بھی نہ کافی ہے اس مرد کو مسالحاتی کونسل کے روپ روپ پیش بھی ہونا پڑے گا اور چیرمین کی اجازت کے بعد ہی دوسری شادی کر سکتا ہے اسلام کی سوالے سے کیا تعلیمات ہے دیکھیں یہ بات تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مؤمن مرد کو ایک وقت کے اندر چار شادیوں کی اجازت دی ہے سورة النساء کے اندر شروعی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا اور سورة نساء کاش ہم پڑھنا سیکھیں اور خصوصاً اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو اس کو ضرور سورة نساء کو کبر کروائیں تاکہ ان کو حکمات پتہ چلیں یہ دیکھیں سورة نساء کی آیت نمبر ہے تری اس میں اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے فَالْكِحُوا مَا طَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاسَ وَرُبَاعَ پس نکاح کرنے کی اجازت ہے ایک کونٹیکش میں بات ہو رہی ہے آج وہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں کہ تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو دو عورتوں کے ساتھ تین کے ساتھ چار کے ساتھ فَإِنْ قِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکوگے فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو ہاں مگر جو ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں جو آج کل افسلیٹ ہو چکا ایشو اس زمانے میں تھا وہ رکھ سکتے ہو لیکن بیوی ایک ہی رکھو یعنی یہ اس چیز کے قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ اس کے اگینسٹ یہ اللہ طرح نے تمہیں ایک سروشن دے دی ہے کہ تم دو بیویوں کے ساتھ تین کے ساتھ چار کے ساتھ ایک وقت کے در اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئی ہے کسی کو تراک دے دی تو پھر آپ کو اس تین آگی پھر آپ ایک اور شادی کر سکتے ہیں یعنی کہ زندگی میں چار شادی ہیں اور یہ بھی صرف اجازت ہے حکم نہیں ہے کہ چار ضرور کرنی ہے چار کی گنتی پوری کرنی ہے یہ اجازت ہے اور ظاہر اس کے اندر کئی ایک حکمتیں ہیں آج بھی اگر آپ یورپ میں امریکہ میں اور اسی طریقے سے ریشیا میں ان کے فگرز لیں نا گوگل سے جا کے تو لاکھوں میں نہیں میلینز میں وومنز زیادہ ہیں مردوں کی نسبت صرف یہ ہمارا پروسی ملک انڈیا ہے جہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج سے پندرہ سال پہلے بھی یہ حالت تھی کہ روزانہ تین ہزار بچیاں پرگنینسی میں ضائع کر دی جاتی تھی روزانہ ظاہر ہے ایک عرب سے زیادہ عبادی ہے ایک عرب میں تو تین ہزار جو ہے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے عرب پتہ آپ کو کتنا فگر ہے اگر روزانہ چوبیس گھنٹے آپ گنتی گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں نہ سوئیں نہ کھائیں نہ پیئیں تو پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب گننے کے لیے ایک عرب سے اب تو ڈیڑھ ارپ کے قریب ان کے عبادی ہونے ہیں اس میں تین ہزار کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کرتے 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 اب یہ حالت ہوگی ہے کہ وہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہوگی ہے ادروائز پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے اس لیے کہ عموماً ایکسیڈنٹس میں مردی مرتے ہیں جنگوں میں مردی مرتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی نکلتے ہیں باید اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف جو ریزیسٹنس عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے اس لیے مرد زیادہ مرتے ہیں جلدی بنسبت عورتوں کے یہ ایک اور ریزنز بھی ہیں اس کی وجہ سے ایوریج ملینز کی تعداد میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے all over the world تو اب ان عورتوں کا کیا بنے گا ان کا کیا پرسانحال ان کا کون ہوگا اگر ایک مرد کو ایک سے زیادہ اجازت نہیں ہوگا وہ بھی شادی کرنے کے اور جو افورڈ بھی کر سکتا ہو میں نہیں کہتا کہ جو ایک بھی نہیں افورڈ کر سکتا ہے تو وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی کھڑکا دے وہ ایک جلی عدیث بھی انہوں نے مشہور کیا کہ بندہ بہت غریب تھا نبیل اسلام فرمایا شادی کرو اور غریب ہو گیا فرمایا ایک اور شادی کرو خدا آدھا نہ آجے کوئی اکل کو آت یعنی یہ تو لگتا ہے کسی کمارے نے جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے بیٹھ کے کہیں عدیث گھڑی ہے یہ کہاں سے یہ عدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کے اندر عدیث موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو تھنڈا کرے تو یہاں استطاعت سے مراد فنانچل استطاعت ہے دوسرے علی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے مرد تو ہے پھر کسی اس کی استطاعت کی جا رہی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے شہوت کو تھنڈا کرو استطاعت ہے تو نکاح کر لو تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیسک یومن نیڈ کو فل فل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے لیکن یہ بات یاد رکھی گا اسلام نے ایک بیوی رکھنے کی اجازت یعنی چار کی اجازت دی ہے حکم نہیں دیا کہ ضرور چار ہی کرنی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کے اوپر اکتفا کر لو ایک عورت کے اوپر بیسکلی اسلام نے یہ پابندی لگائی تھی کہ چار سے زیادہ شادییں نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں نے بیسیوں سیکڑوں شادییں کی بھی ہوتی تھی حتیٰ کہ جب باپ مرتا تھا تو جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کی ساری بیویے کابو کر لیتا تھا اس کا حکم بھی پھر قرآن میں نازل ہوا کہ یہ حرام ہے تم پہ سورہ نساء کے اندر ہی آگے جا کے محرمات عبدیہ کا ذکر آ گیا سورہ نساء کے آئے نمبر 23-24 میں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو چکے ہیں کون کون سے رشتیں ہیں ان میں وہ بھی آئیں کہ جن سے تمہارے باپ نے اس دواری تعلق قائم کیا ہے تو وہ عورتیں بھی اب تم پہ حرام ہو جائیں یا تم نے جن سے اس دواری تعلق قائم کیا ہے تو ہمارے باپ کے اوپر وہ عورت حرام ہو جائیں تو اسلام نے باؤنڈ کیا کہ آپ چار زیادہ سے زیادہ کر سکتے کیونکہ لوگ سیکڑوں میں کرتے تھے اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کر دو لیکن یہاں پہ انصاف سے مراد ہے وقت دینے کا انصاف فینانشل رسورسز کا انصاف یعنی برابر کا جیب خرچ ایک جیسی رہائش دینا دنیاوی سرکمسٹانسز کے مطابق باقی جو دلی رجحان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا جو عورت اچھے طریقے سے ریسیب کرتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں اس کے لیے قدر آئے گی اور جو آپ کو گالیوں کے ساتھ ریسیب کرتی ہے وہ چاہے کتنی خوبصورت ہو آپ کو اچھی نہیں لگے گی یہ خوبصورتی اور یہ ساری کہانی ہیں جو ہیں شادی سے پہلے ہوتی ہیں شادی کے بعد تو بلکل کوئی اور ہی دنیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ شادی ہے نا یہ آتی کے دم ہے اس کے پیچھے جو آتی لگاو ہے نا وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے پھر یہ ساری دم بھول جاتے ہیں لوگ بہت بڑا ہاتھی ہے اس کے ساتھ انصاف ان معاملات میں نبیل اسلام کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرتے تھے میں اپنی طرف سے انصاف کرتا ہوں باقی جو دلی رجحان کا معاملہ ہے تو میں تیری طرف رجل آتا ہوں وہ ظاہر برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں تو وہ اسی کی آپ کو مکلف ٹھہرائے گیا ہے دلی رجحان کا مکلف نہیں ہے خرچہ برابر کریں رائش ایک جیسی دیں اس کا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مربانی فرمائی ہے برناہ تو کوئی شخص دوسری شادی ہی نہ کر سکتا سورہ نساء کے اندر ہی آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس truth کو رویل بھی کر دی ہے خود ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے benefit of doubt دے دی ہے آیت نمبر ہے 129 وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکوگے چاہے کتنا ہی حرس کر لو یہ اللہ تعالیٰ خود مان رہا ہے کہ نہیں کر سکوگے تو پھر چار کی جار کیوں دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا کرو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَ تو پھر ایسا کرو یعنی جتنی کوشش ہو سکتی وہ تو انصاف کرو لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور باقی جو ہیں وہ لٹک جائیں وہاں کے اندر معلقائی ہوں کہ نہ وہ طلاق یافتہ ہیں اور نہ وہ مرد والی ہیں یعنی ایک ہی بیوی کے ساتھ زیادہ قربت ہوگی اور باقی کو اس کے برے حال کے اوپر چھوڑ دیا ہے تو یہ کام نہ کرو وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَحِيمًا غَفُورٌ رَحِيمًا اور اگر تم یعنی اصلاح کی روش اختیار کرتے ہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ نے سور نساء کی در خوری فرما دیا کہ تم انصاف تو نہیں کر سکو گے بس یہ کر لیا کرو ایک طرف مکمل جھکنا جاؤ برابری اپنی طرف سے رکھنے کی کوشش کرو تو اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس اجازت کے لیے نہ تو کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے نہ کسی حاکم وقت کی ضرورت ہے نہ کسی مسالحاتی کانسل کی ضرورت ہے اور نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے پہلی بیوی تو بہت مجبور بیوی ہو تو وہ اجازت دیتی ہے جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے تم دوسری شادی کر لو مجھے نہ چھوڑو جس کے سارے ماملات سیدھے چل رہے ہو تو وہ ایسی بیوی تو دریافت ہی کرنی پڑے گی دنیا میں کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے تو یہ ایسا پاسیبل نہیں ہوگا کتن کبھی پاسیبل نہیں ہوگا باقی یہ جو گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے پہلے تو تھا دوسری بیوی کے لیے پہلی کی اجازت کا تو اس کی انٹینشن بری نہیں تھی لیکن اسے علال و حرام کے درجے پہ نہ فائز کر دیا جائے وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ چھپا کے نکاح کیا کرتے تھے سورہ نصاب پڑھ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستی کو تو منع کیا چاہے وہ نکاح کی فارم میں بھی ہو کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا چھپ کے ہوتا ہے یہ نکاح کے اگینس جو بخاری مسلم میں ولیمے کی سرمنی ہے وہ کیوں آئی ہے تاکہ ڈیکلیئر ہو کے یہ دونوں میاں بیوی ہیں اس لیے حکم فرمایا ہے ولیمے کی دعوت کا بخاری مسلم میں آتا ہے نبیلہ السلام نے یہ کیونکہ لوگ چھپ چھپا کے شادیاں کرتے تھے پہلی بیوی سے چھپا کے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب خامد مر جاتا ہے تو ڈیکلیئر بیوی تو ایک ہے تو کیا وراست میں اس بیوی کو حصہ نہیں ملے گا جو دوسرے والی ہے اس کو بھی تو ایک بٹا آٹھ ملنا ہے تو اگر وہ ڈیکلیئر ہی نہیں ہوگی تو بچاری کیسے آ کے وراست کا مطالبہ کرے گی انڈیکلیئر ہوگی تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ڈیوائز کیا کہ پہلی بیوی کی اجازت لیں یعنی اس کی انفرمیشن میں لے آئے کہ میں نے دوسری بیوی کی بھی ہے اور پلس یہ ہے کہ ذرا ریکارڈ میں بھی آ جائے ریٹن ریکارڈ میں بھی اب اگر کوئی کہے کہ نبیلہ السلام کے مبارد زمانے میں اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا زبانی کلامی جو ہے گواہوں کی مجودگی میں ہوتا تھا سر وہ گواہ دو نمبر تو نہیں ہوتے تھے وہ مر جاتے تھے زبان سے نہیں پیرتے تھے اب جب تک ریٹن ریکارڈ نہیں ہوگا اب کیسے معاملات کو لے کے چلیں گے یہاں تو لوگ آئے دن اپنے بیان بدل لیتے تو ریٹن ریکارڈ ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ ڈیکلیئر میہ بیوی ہیں مرنے کے بعد اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی زندگی موت تو نہیں کسی کو پتا ہے یا کسی کو پتا ہے کہ میں جناب کب مروں گا تو میں پہلی وصیت کر دوں گا کہ یہ یہ میری بیوی ہے میں نے مرنے کے بعد فلاں میرا دوست سے اس کے پاس پرچی رکھی ہے وہ پڑے گا کہ ہاں جی اس کی اتنی بیوی ہیں تھی ایسے تو نہیں ہوگا تو اس لیے ڈیکلیئر کرنا ضروری ہے ڈیکلیئر ہونا چاہیے باقی رہ گیا اجازت تو میرا موقع اس میں یہ ہے کہ اجازت سے مراد یہ رکھیں کہ انفارم کرنا ضروری ہے اجازت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی کہتی ہے میں اجازت نہیں دیتی بیوی کی اجازت کی ضرورت ناس ہے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن میں تو جب سورہ نساء بیویوں کو پڑھائی ہوگی تو ان کو پتا ہو گئے نا ان کے حقوق اور آپ کے حقوق کیا ہے تب پتا ہو گئے نا اجازت کی بجائے پیش ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے یہ کانسنسس کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں اور دوسرا نہ تو پہلی بیوی کو نہ ہائی کورٹ کو نہ سپریم کورٹ کو نہ مسالحاتی کونسل کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی دوسری شادی کے پر پبندی لگا دیں پبندی نہیں لگا سکتے یہ بس صرف خانہ پوری ہونی چاہیے خانہ پوری سے مراد یہ ہے کہ انفرمیشن کے طور پر آجائے جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شناختی کارڈ موجود ہے آقل ہے بالک ہے فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے اسے آپ دنیا کسی عدالت سے دوسری شادی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ انفرمیشن کے طور ضرور اس طور پر ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی بھی آپ پہلا نکاح بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے نکاح ریجسٹرار کو بلایا جاتا ریجسٹر کیا جاتا ہے تو اس کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ریجسٹرار کی اجازت سے نکاح ہو رہے ہیں تو آپ بے شکر اس کا اجازت لفظ رکھ لیں وہ اجازت نہ بھی دے دوسرے والا بلا کے آپ اس کو پیسے دے کے کر لیں تو صرف انفرمیشن کے طور پر گورنمنٹ کے خاتے میں ڈال لیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بی بی کو یا مسالحاتی کونسل کو یہ اختیار ہے کہ سرکمسٹانسز سب ٹھیک ہیں اس کے باوجود وہ دوسری شادی سے روک سکتے ہیں تو سر یہ تو بلکل صراحتن کتاب و سنت کے خلاف قانون ہے حرام ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز اور خصوصاً وہ علماء دین جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ آغاز کرواتے ہیں اور وہاں ازام کا بھی وقفہ ہوتا ہے تو یہ صرف ظاہری صرف اسلام نہ رہے ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلاند کریں اور لوگوں میں اویرنس پیدا کریں کہ یہ چیز اسلام کے بالکل خلاف ہے اور اس کی قطن کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا مسالحاتی کونسل پہ یا پہلی بیوی پہ چھوڑ دیں کہ وہ اجازت دے گی ہاں اس کو اعتماد میں لیں اعتماد سے مرادی ہے نہیں کہ اس کو راضی کریں نہیں اعتماد سے مرادی ہے کہ اس کو بتا دیں کہ ایسا ہے ٹھیک ہے مسالحاتی کونسل اس کو بھی جا کے بتا دیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں لیکن ان کو اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ روک دیں کیوں کر رہے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے یہ تو شریعت کے اندر دخل اندازی ہے اور یہ قطن حرام ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی یعنی خوف خدا کریں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں باقی سیکس کا ٹاپک ایک کیونکہ سینسٹیف ٹاپک ہے اس میں کئی ایک چیزیں اور ہو سکتی تھی وہ زمانت یہ دے دیں تو یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے اور عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے قرآن حقیم میں جو بڑے فتنے گروائے گئے ہیں ان میں پہلے نمبر پر عورت ہے مزین کر دیا گیا ہے دنیا کی جو شہوت والی چیزیں ہیں ان میں سے نمبر ون عورت ہیں جو فرائیڈ ہے وہ صحیح کہتا ہے نا سیکس سب سے پورٹنٹ جذب ہے کوئی شک نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا میں اپنی وفات کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے کہ عورتیں ختم کر دو فتنہ سے مراد ہے ازمائش کہ عورتوں کے ذریعے ازمائش کی جائے گی تمہاری اب عورت کتنی بڑی ازمائش ہے عورت اپنے خاند کے لیے بھی ازمائش ہے عورت اپنی اولاد کے لیے بھی ازمائش ہے عورت اپنے ماں باپ کے لیے بھی ازمائش ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی ازمائش ہے تب ہی تو یہ ظالمانہ غیرت کے نام کے اوپر قتل ہو رہے ہوتے ہیں غلط ہے بالکل لیکن ایک عورت کے گری سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے تو اس لیے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اتنی ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کو پرولیجز بھی بہت دیئے ہیں کہ وہ بچپن پر اپنے باپ کے اوپر ڈیپینڈنڈ ہے جوانی میں اپنے خاند کے اوپر ڈیپینڈنڈ ہے بڑاپے میں اپنی اولاد کے اوپر اور سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ نبیل اسلام نے فرمایا جنت تمہارے ماں کے قدموں کے قریب ہے باپ کے قدموں کا تو ذکر نہیں ہے عورت کو کتنا حق دی ہے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک سے ابھی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حق دار کون ہے میرے حسن سلوک کا مخلوقات میں سے فرمایا تیری ماں دوسری دفعہ پھر پوچھا فرمایا تیری ماں تیسری دفعہ پھر پوچھا پھر فرمایا تیری ماں چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ تو یہاں پہ دیکھ لیں ماں کے تین درجے ہیں اور چوتھے نمبر پہ باپ قدمت ہے باقی سیکس کے کرٹیکل ٹاپک کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر ون ففٹی فائیو آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں گے ون ففٹی فائیو مسئلہ یا آپ سیکس نکاح اور اس لیے الفاظ لکھ کے میرا نام انجینئر حمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ سارے کے سارے کلپس و ویڈیوز کھل جائیں گی میں نے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشیوز کے اوپر بات کی ہے باقی اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آبیو تھا میں نے عمام ناز کے سامنے رکھ دی ہیں بدا کولا